ہلو فرینڈ سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل میں آج میں آپ کو یہ پیارا سا ریزین بنانا بتاؤں گی اس ڈریس میں میں نے اوم کا پیٹرن بنایا ہے اس میں میں نے پانچ اوم کے پیٹرن بنائے ہیں اور یہ اوم کے پیٹرن اس میں جادہ بھی ہو سکتے ہیں اور کم بھی یہ آپ کے ڈریس کے کوڈنگ ہی اس میں پیٹرن بنیں گے جیسے میری یہ ڈریس چھے نمبر کی ہے تو میرے اس میں پانچ اوم آئے ہیں اسے چھوٹی ہوگی تو چاہ رہیں گے تو آپ اسے کسی بھی کلر میں بنا سکتے ہو اور کسی بھی سائز میں بنا سکتے ہو تو چلیے اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں چھے نمبر کی چولی میں نے پہلے بنا کی رکھئے تیار چھے نمبر کی چولی کی ویڈیو میں نے پہلے اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہوئی ہے میں اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن بوکس میں دے دوں گی تو چلیے آگے کا ڈیزین بنانا سٹارٹ کرتے ہیں میں نے ہاں 2mm کا گروشہ یوز کیا ہے ایک چینل میں نے بنا لی ہے دو تین تین چینل اور پھر سیم پلیس پہ یہیں پہ ایک ڈبل کروشہ اور تو یہ ایک کی چینل میں دو ڈبل کروشہ ہو گئے ہیں تین کی ایک چینل کو ہم ڈبل کروشہ کی ہائٹ مانیں گے اور ایک ڈبل کروشہ تو ٹوٹل دو ہو گئے ہیں پھر نیکس چینل میں دو ڈبل کروشہ بنائیں گے ایک دو پھر نیکسٹ میں دو بنائیں گے ایک دو پھر نیکس چین میں دو ڈبل کروشے بنائیں گے ایک دو تو اس طریقے سے سب ہی چین میں ہمیں دو ڈبل کروشے کرتے ہوئے راؤنڈ کو کمپلیٹ کرنا ہے تو دیکھیں ہمارے فرس ٹراؤن یہاں کمپلیٹ ہو گیا ہے اور جو تین کی ایک چین ہے اس کی تھرڈ چین میں ہم اس کو یہاں سلپ سٹیج کر دیں گے اب نیکس راؤنڈ میں ایک دو تین تین چین پھر سیکنڈ چین میں ایک ڈبل کروشے بنائیں گے دو تین کی ایک چین کو ایک مانیں گے پھر دو پھر تین پھر فور چین میں ہم نے دو ڈبل کروشے بنائے ہیں پھر نیکسٹ میک پھر نیکسٹ میک پھر نیکسٹ میک پھر نیکسٹ میک دو بنائیں گے ایک دو تین چین میں ہم نے تین ڈبل کروشے بنائے ہیں فورت میں ہم نے دو ڈبل کروشے بنائے ہیں تو اس راؤنڈ میں ہمیں ہر فورت چین میں دو ڈبل کروشے بنائیں ہیں تو راؤنڈ کو کمپلیٹ کریں گے دیکھیں ہمارے سیکنڈ راؤن بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے اور جو تین کی ایک چین تھی اس کی تھرڈ چین میں ہم اس کو سلپ سٹچ کر دیں گے اب نیکس ٹاؤن میں ایک دو تین تین چین پھر نیکس چین میں ایک دبل کروشیا پھر نیکسٹ میں پھر نیکسٹ میں تو تین کی ایک چین کو ایک مانیں گے پھر دو تین چار چار ہم نے یہاں دبل کروشیا بنائے ہیں پہلے تو ہم اسے کمپلیٹ یلو سے نہیں کمپلیٹ ہم اسے ریڈ سے کرنا ہے اب اس میں ہم ریڈ دھاگا بھی یوز کریں گے پہلے میں ریڈ دھاگی کو ہم سلپ سٹچ کر لوں گی ان دو جو ہمارے لوپ ہے ان کو اس کے ساتھ ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے اب نیکسٹ چین میں ایک ہم ریڈ سے بنائیں گے پھر یہ ریڈ دھاگی کو تھوڑا کھیچ لیں گے اور یلو کو بھی پھر نیکسٹ چین میں ایک ڈبل کروشیا دونوں دھاگی کو ہمیں ساتھ میں لے کی چلنا ہے پھر نیکسٹ چین میں ایک ڈبل کروشیا پھر نیکسٹ میں کمپلیٹ ہمیں یلو سے کرنا ہے پھر ریڈ دھاگی کو تھوڑا کھیچ لیں گے پھر ان دونوں دھاگی کو ہم ساتھ میں لے کی چلیں گے رننگ دھاگی کو ہم ہمیشہ ساتھ میں لے کی چلیں گے پھر نیکسٹ چین میں ایک ڈبل کروشیا پھر نیکسٹ میں ایک ڈبل کروشیا پھر نیکسٹ میں کمپلیٹ اسے ہم ریڈ سے کریں گے یا لو کو تھوڑا کھینچ لیں گے تو یہ تھوڑا دھاگی کھینچ جائے گا ہمارا دونے دھاگی کو ساتھ ملے کے چلیں گے پھر ہم ریڈ سے چھے ڈبل کروشے بنائیں گے ایک دو تین چار پانچ چھے ہمیں یہ کمپلیٹ یا لو سے کرنا ہے پھر تھوڑا دھاگی کھینچ دیں گے ریڈ والے کو پھر اسے ہمیں چار ڈبل کروشے یا لو سے بنائیں ایک دو تین چار کمپلیٹ ہمیں پھر ریڈ سے کرنا ہے یا لو کو تھوڑا کھینچ لیں گے پھر دو کمپلیٹ ہمیں اسے ریڈ سے کرنا ہے اب ریڈ سے پھر سے ہمیں یہاں چھے ڈبل کروشے بنانے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے کمپلیٹ ہمیں اسے یا لو سے کرنا ہے تو اس طریقے سے دیکھیں پہلے ہم نے یہاں پہ چار ڈبل کروشے یا لو سے بنائے ہیں تین کی ایک چین پھر ایک پھر ایک پھر چار ہم نے ریڈ سے پھر تین یا لو سے پھر چھے ہم نے ریڈ سے تو یہاں تک ہمارا ایک پیٹرن تیار ہوتا ہے یہ پھر اس کے بعد پھر سے ہمیں یہ چار یا لو سے چار ریڈ سے پھر تین یا لو سے پھر چھے ہمیں ریڈ سے بنانے ہیں تو اس طریقے سے ہمیں اپنے راؤن کو کمپلیٹ کریں گے دیکھیں ہمارے یہ راؤن یہاں کمپلیٹ ہو گیا ہے لاسٹ میں ہمارے یہاں چھے ڈبل کروشے ہیں اور ہم کمپلیٹ سے یا لو سے کریں گے تو جو تین کی ایک چین ہے اس کی تھرڈ چین میں اس کو یہاں یا لو سے ہم سلپ سٹچ کر دیں گے اور ریڈ دھاگی کو کھینچ دیں گے تھوڑا ایسے یہ ٹائٹ ہو جائے گا یا لو سے سلپ سٹچ کر کے ریڈ دھاگی کو کھینچ دیں گے دیکھیں ہمارے یہاں ہمارے پیٹرن بن کے تیار ہوں گے ہمارے ایک پیٹرن میں سیونٹین ڈبل کروشے یوز ہو رہے ہیں تو اسی کے اکورڈنگ میں نے نیچے ہمارے یہاں پہ ایٹی فور ہمارے ڈبل کروشے تھے اور تین کی ایک چین کو ہم نے ایک یہ مانا تو ہمارے ایٹی فائف ہو گئے ہیں تو اب نیکسٹ راؤن میں اس کے پھر سے ایک دو تین تین چین تین چین کے بعد پھر ایک ڈبل کروشے ایک ڈبل کروشے اور تو تین کی چین کو ایک مانیں گے دو تین یا چار پھر یہیں پہ سیم پلیس پہ ایک ڈبل کروشے اور بنائیں گے تو چار ڈبل کروشے کے اوپر ہمارے یہاں پانچ ڈبل کروشے ہو گئے ہیں پھر کمپلیٹ ہم اسے ریڈ سے کریں گے پھر نیکسٹ چین میں ایک ہم ریڈ سے بنائیں گے کمپلیٹ اسے یلو سے کریں گے پھر نیکسٹ میں ہم یلو سے بنائیں گے کمپلیٹ اسے ریڈ سے کریں گے پھر ہم دو چین میں ایک ڈبل کروشے ریڈ سے بنائیں گے پھر کمپلیٹ اسے یلو سے کریں گے اس دھاگی کو تھوڑا کھیچ لیں گے پھر ہمارے یلو کے اوپر ہمیں تین ڈبل کروشے یلو سے بنائیں گے ایک دو تین کمپلیٹ اسے ہم ریڈ سے کریں گے پھر ایک دو دو ہمیں ریڈ سے بنانے ہیں کمپلیٹ ہمیں اسے یلو سے کرنا ہے پھر ایک یلو سے بنائیں گے پھر کمپلیٹ اسے ریڈ سے کریں گے پھر ایک دو تین تین ہم نے ریڈ سے بنائیں پھر کمپلیٹ اسے یلو سے کریں گے پھر نیکس چین میں ایک ڈبل کروشیا پھر نیکسٹ میں پھر نیکسٹ میں پھر نیکسٹ میں دو بنائیں گے ایک دو تو دیکھیں ہمارا جو ایک پیٹرن ہے وہ یہاں تک کمپلیٹ ہوا ہے یہاں سے سٹارٹ ہے سٹارٹنگ سے اور یہاں تک ریڈ تک تو یہاں ہم نے چار ڈبل کروشیا کے اوپر پانچ بنائے تھے تو یہاں پھر پھر سے ہم نے چار کے اوپر پانچ بنائے ہیں تو ہمارا جو ایک پیٹرن بن کے تیار ہوگا وہ ہم نے چار ڈبل کروشیا کے اوپر پانچ یلو بنائے ہیں پھر ایک ریڈ لیا ہے پھر ایک یلو پھر دو ریڈ پھر تین یلو پھر دو ریڈ پھر ایک یلو پھر تین ریڈ پھر یہاں تک ہمارا ایک پیٹرن کمپلیٹ ہو گیا ہے یہ اور ہمیں جب بھی سیکنڈ کلر لگانا ہے تو ہمیں اس سے پہلے والا کمپلیٹ اسی کلر سے کرنا ہے جیسے ہمیں یہاں پہ یلو لگایا ہے تو کمپلیٹ ریڈ سے کرنا ہے تو اس طریقے سے ہمارا ایک پیٹرن ہمارا یہ تیار ہوا ہے تو یہاں پہ ہم نے دو اس لیے بنائے ہیں تاکہ ہمارے گھیرے میں جھولنا ہے اور ہمارا ڈبل کروش یہاں پہ انکریز ہو جائے تو یہاں پہ بھی ہم نے ڈبل کروشیاں انکریز کیا ہے پھر ایک پیٹرن ہمارے ہاتھ تک ہوگا پھر یہاں پہ ایک ڈبل کروشیاں ہم انکریز کریں گے پھر ایک پیٹرن ہمارے ہاتھ تک ہوگا تو اس طریقے سے ہمیں یہ پورا راؤن کمپلیٹ کرنا ہے دیکھیں ہم نے یہ اپنا راؤن یہاں کمپلیٹ کر لیا ہے اور اس طریقے سے ہمارے پیٹرن مرنا سٹارٹ ہو گیا ہے ہم نے یہاں پہ اپنے یہ تین ریڈ سے کر لیا ہے اب اس کو یلو سے ہم یہاں پہ جو تین کی ایک چین تھی سلپ سٹیچ کر لیں گے اور ریڈ دھاگی کو ایسے کھینج دیں گے ٹائٹ ہو جائے گے یہاں پہ پھر ایک دو تین چین پھر نیکس چین میں ایک دبل کروشیا پھر نیکسٹ میں ایک دبل کروشیا پھر نیکسٹ میں پھر نیکسٹ میں تو ہمارے یہاں پہلے پانچ یلو دبل کروشیا تھے تو پانچ کے اوپر ہمیں چھے بنانے ہیں تو تین کی ایک چین پھر دو تین چار پانچ اور سیم پلیس میں ایک اوڑ تو یہ ہمارے چھے ہو گئے ہیں پھر نیکسٹ ریڈ کے اوپر ہمیں بنانا ہے سات پھر نیکسٹ یلو کے اوپر آٹ پھر نیکسٹ ہمیں ریڈ کے اوپر بنانا ہے تو اسے کمپلیٹ ہمیں ریڈ سے کرنا ہے تو کمپلیٹ اسے ہم ریڈ سے کریں گے اور یلو کو ہم کھیچ لیں گے اور پھر جو لاسٹ والا ریڈ ہے ہمارا ڈبل کروشیا اس کے اوپر ایک ڈبل کروشیا بنائیں گے ہم یہ پھر نیکسٹ میں پھر نیکسٹ پہ پھر نیکسٹ میں تو ہمارے ہاں چار ریڈ سے ہو گئے ہیں دیکھیں تین کے اوپر تین اور ایک ریڈ کے اوپر ریڈ یہ چار ہو گئے ہیں ہمارے اب اس کے بعد پھر جو ریڈ ہے اس کے اوپر پھر سے ایک ریڈ بنائیں گے پھر ریڈ کے اوپر ریڈ بنائیں گے پھر جو یہ یلو ہے اسی کے اوپر بھی ہمیں ریڈ بنانا ہے اور کمپلیٹ ہم اسے یلو سے کریں گے پھر ہمیں ایک یلو سے بنانا ہے پھر نیکسٹ میں ایک یلو سے بنانا ہے پھر کمپلیٹ اسے ریڈ سے کریں گے پھر سے کمپریٹ ہم یلو سے کریں گے اور پھر سے جو ہمارے ہاں پانچ یلو تھے پانچ کے اوپر ہمیں چھے ڈبل کروشی یلو سے بنانے ہیں ایک دو تین چار پانچ اور سیم پلیس پہ ایک اور چھے پھر یہاں پہ ہمیں ریڈ پہ بنانا ہے یلو پہ بنانا ہے پھر ریڈ پہ تو ٹوٹل ہمارے ہاں نو یلو سے آئیں گے تو یہ یہاں سے سٹارٹنگ سے اور یہاں تک ہمارا ایک پیٹرن من کے تیار ہوا ہے یہاں پہلے ہم نے نو ڈبل کروشی یلو سے بنانے ہیں پھر 1 2 3 4 5 6 7 7 ہم نے ریڈ سے پھر ہم نے دو یلو سے اور 1 ہم نے یہاں پہ ریڈ سے پھر سے یہاں سے دوسرا پیٹرن ہمارا سٹارٹ ہوگا تو ایک پیٹرن ہمارے یہ تیار ہوگا تو ہمیں سیم ایسا ہی پیٹرن پورے راؤن میں فولو کرنا ہے تو پہلے راؤن کو کمپلیٹ کریں گے تو دیکھیں ہم نے اپنا یہ راؤن بھی ہاں کمپلیٹ کر لیا ہے پورا جو یہ تین کی ایک چین ہے اس کے ساتھ ہم اس کو سلپ سٹچ کر لیں گے پھر اس کے بعد نیکسٹ راؤن میں ایک دو دو تین پھر نیکسٹ چین میں ایک ڈبل کروشیا پھر نیکسٹ میں ہمارے ہاں اس سے پہلے راؤن میں نو ڈبل کروشیا تھے یلو کے اب ہمیں دس بنانے ہیں ہمیں اس کے بنو کے اوپر ہم دس بنائیں گے تین کی ایک چین ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو اب اسی چین کے اندر سیم پلیس پہ ایک ڈبل کروشیا اور بنائیں گے تو یہ ہمارے دس ہو جائیں گے تو یہاں ہمارے ایک ڈبل کروشیا انکریز ہو گیا پھر نیکسٹ چین میں ایک ڈبل کروشیا پھر نیکسٹ میں پھر نیکسٹ چین میں پھر نیکسٹ چین میں پھر نیکسٹ میں ہم اسے کمپلیٹ ریڈ سے کریں گے پھر ایک ریڈ سے پھر نیکسٹ بھی ریڈ سے پھر کمپلیٹ ہم اسے یلو سے کریں گے پھر نیکسٹ میں یلو سے تو یہاں پہ ہمارے تین کی ایک چین ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو دس دس ہم نے یہاں پہ ایک ڈبل کروشیا انکریز کیا پھر اس کے بعد گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ تو ہمارے یہاں 15 ڈبل کروشی یلو سے بنائے پھر ہم نے دو ریڈ سے اب پھر سے ہمیں یہاں پہ یہ دیکھیں ہمیں ہم نے جہاں پہ ہمارے یہ وارے دو ڈبل کروشے ریڈ سے تھے یہی پہ اس کے اوپر ہی سیم ہم نے دو یہاں پہ ریڈ سے بنائے اب پھر سے ہمیں یہاں تک جو ہمارے یہ یہاں تک ہمیں 15 ڈبل کروشے پھر سے ہمیں یلو سے بنانے ہیں ہمیں دو ڈبل کروشے بیچ میں بنانے ہیں یہاں نائنٹ کے اوپر نو کے اوپر ہمیں دس بنانے ہیں پھر اس کے بعد یہاں پہ اور پانچ ڈبل کروشے کے اوپر پانچ بنانے ہیں پھر دو یہاں ہمیں ریڈ سے بنانے ہیں پھر سے دوبارہ یہاں یلو سے بنانے ہیں تو اس طریقے سے ہم اپنا یہ round complete کریں گے پورا تو دیکھیں ہم نے اپنا یہ round complete کر لیا ہے اب اس کے بعد ہم اس کو یہاں slip stitch کر دیں گے جو 3 کے ایک چین ہے اس میں اس کی 3rd chain میں اس کو یہاں slip stitch کر دیں گے اور پھر سے ایک دو تین تین چین پھر next چین میں ایک ڈبل کروشیا پھر next میں پھر next chain میں پھر next میں پھر next میں پھر نیکسٹ میں تو تین کی ایک چین کو ایک مانیں گے دو تین چار پانچ چھے سات پھر ساتھویں چین میں ہم ایک ڈبل کروشیا اور بنانا ہے تو ہم نے ایک ڈبل کروشیا انکریز کر لیا ہے اب ہم یہاں سے کاؤنٹ کریں گے ریٹ کے آگے سے وان ٹو تری فور فائف سکس سیون سیون ہمارے ہاں یلو ہیں تو ابھی ہم اس کو کمپلیٹ ریڈ سے کریں گے ہم نے ریڈ سے کمپلیٹ کیا ہے پھر اس کے بعد ہم ریڈ سے بنائیں گے ایک دو تین چار پانچ چھے کمپلیٹ ہم اسے یلو سے کریں گے پھر ایک ڈبل کروشیا ہم یلو کا بنائیں گے پھر کمپلیٹ اسے ریڈ سے کریں گے ہم اور پھر اسے ریڈ کے اوپر ہم دو ڈبل کروشیا ریڈ بنائیں گے اب اس کے بعد ہم چار ڈبل کروشیا ریڈ سے بنائیں گے ایک دو تین چار کمپلیٹ ہم یلو سے کریں گے اسے اب نیکسٹ میں ایک ڈبل کروشیا یلو کا پھر پھر نیکسٹ میں اس دھاگی کو تھوڑا کھینچ لیں گے تو دیکھئے یہ یہاں سے ہمارے ہاں تک ایک ہی پیٹرن تیار ہو گیا ہے اور یہ ہمارا اوم دیکھئے برنا آپ کو اوم کی شیپ دکھائی دے رہی ہوگی تو اس طریقے سے پھر دیکھئے آگے ہم پھر سے ہم ساٹھ ڈبل کروشیا کے بعد یہاں پہ ایک ڈبل کروشیا انکریز کریں گے اور پھر یہاں سے ہم کاؤنٹ کریں گے سیون میں ہم سکس تو ریڈ سے بنائیں گے اور یہ جو سیون ڈبل کروشیا ہی سے ہم یلو سے بنائیں گے پھر ریڈ سے بنائیں گے دو پھر چار ہم اور ریڈ سے بنائیں گے تو اس طریقے سے ہمیں یہ اپنا راؤنڈ کمپلیٹ کرنا ہے اگر آپ کے گہرے میں جھول آ رہا ہو تو ہم جو ہمارے یلو والے ڈبل کروشیاں اسی میں ہم بیچ بیچ میں کہیں بھی ڈبل کروشیاں انکریز کر سکتے ہیں ہمیں ریڈ میں نہیں کرنا ہے ہمیں ریڈ سے تو اپنا پیٹرن بنانا ہے ہمیں اپنا یہ ڈبل کروشیاں انکریز یلو میں ہی کرنا ہے تو دیکھیں ہماری یہ عوم کی شیپ آپ کو نظر آ رہی ہے تو اس طریقے سے ہم راؤنڈ کو کمپلیٹ کریں گے دیکھیں ہم نے اپنا یہ راؤنڈ بھی ہاں کمپلیٹ کر لیا ہے اب اسے ہم یہاں بھی جو تین کیک چین ہے اس کے ساتھ اس کو یہ سلپ سٹش کر دیں گے اب نیکس راؤنڈ میں ایک دو تین تین چین اور ریڈ والے کو ساتھ میں ہی لے کے چلیں گے پھر نیکس چین میں ایک ڈبل کروشیاں بنائیں گے پھر نیکسٹ میں پھر نیکسٹ میں پھر نیکسٹ میں تو تین کی ایک چین کو ایک مانیں گے دو تین چار پانچ پھر نیکسٹ میں ہمیں دو ڈبل کروشیاں بنائیں ہم نے ایک ڈبل کروشیاں انکریز کر دیا ہے یہاں پہ پھر نیکسٹ میں پھر نیکسٹ میں پھر نیکسٹ میں ہم ایک ڈبل کروشیاں ریڈ سے پھر دو ڈبل کروشیاں پھر کمپلیٹ اسے ہم یلو سے کریں گے پھر نیکسٹ میں پھر نیکسٹ میں پھر کمپلیٹ ہم اسے ریڈ سے کریں گے اب کمپلیٹ ہم اسے یلو سے کریں گے دو ڈبل کروشیاں ریڈ کے بعد ہم دھاگی کو ہم ساتھ میں لے کے چلیں گے پھر نیکسٹ میں 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 اب یہاں پہ ہمارا یہ فرسٹ جو پیٹرن ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے دیکھیں اور یہ ہمارا اوم بن کے تیار ہو گیا ہے یہاں سے یہاں تک ہمارا فرسٹ پیٹرن یہ بلکل الگ دکھائی دے رہا ہے دیکھیں کتنا پیارا اوم بن کے تیار ہوئے ہمارا اب پھر سے ہم یہاں پہ ایک دو تین چار پانچ ففت چین میں ہم دو ڈبل کروشے بنائیں گے آپ اس میں کہیں بھی دو ڈبل کروشے بنا سکتے ہو آپ کہیں بھی ڈبل کروشے انکریز کر سکتے ہو تاکہ ہمارا گھرے میں جھولنا ہے اور پھر سے یہ دو ڈبل کروشے کے اوپر ہم دو ڈرڈ کے بنائیں گے پھر دو ڈیلو سے پھر دو ڈرڈ سے پھر باقی سارا ہم ڈیلو سے تو اس طریقے سے ہم راؤن کو کمپلیٹ کریں گے دیکھیں میرا یہ لاسٹ راؤن بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے اور میں نے اس کے بعد ایک راؤن یہ یلو سے بھی بنا لیا ہے اس میں کوئی بھی ڈیزائن نہیں ہے یہ لاسٹ میں ایک ڈیزائن سیمپل اسی کا یہ پورا یلو سے بنایا ہے میں نے تو دیکھیں ہماری پوری ڈریس میں 1,2,3,4,5 5 ہمارے اوم کے پیٹرن بن کے تیار ہوئے ہیں اور یہ دیکھنے میں کتنی پیاری ڈریس لگ رہی ہے اب لاسٹ میں ہم اس کو ریڈ دھاگے سے اس کا یہاں بورڈر بنائیں گے تو پہلے ریڈ دھاگے میں ہم سلپ سٹچ کر لیں گے پھر ایک سلپ سٹچ اور کریں گے یہاں پہ تو اس کے بعد ایک دو تین تین چین بنائیں گے اور سیم پلیس پہ ایک ڈبل کروشیا تو تین کی ایک چین کو ایک مانیں گے پھر دو تین چار پانچ چھ چھ چار چ پانچ چ سات پانچ 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 چ پانچ 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 موسیقی